موزوز حاضری شوک سٹوڈیو میں ہو شامدید آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے سینئر آرٹس سلیم شہزاد صاحب موجود ہے ہم چاہیں گے کچھ باتیں ان سے کی جائیں سلیم صاحب پیدائش کہاں کی ہے آپ کی کیا آپ کے خاندان میں پہلے موسیقی تھی ہاں والد صاحب گاتے تھے میں نے ارز کیا ان کا نام محمد عظیم ان کو پریم راگی کا خطاب لیکن وہ حمد و ناد گائے تھے یعنی حمد و ناد مذہبی کلام گاتے تھے ان کے ریکارڈ بنتے تھے بومبے میں اور میں سمجھتا ہوں ان کو اتنا کلام یاد تھا کہ وہ باکہ مال آدمی تھے کبھی انہوں نے ڈائری نہیں رکھی تو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور کافی امیر تھے پروپرٹی کافی ہماری تھی لیکن میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صاحب ایمان پرانے لوگ سبھی ایسے ہوتے تھے یہ نہیں کہ میری اببہ تھے تو ان سے غیر قوموں نے کہا آپ ہماری مایتھولوجی پہ بھی لکھیں تو وہ ڈگمگا گئے اور دوستوں نے کہا کہ آپ کو اتنے ڈالر دے رہے ہیں آپ لکھیں نا شاعر تھے ان کے دیوان ہیں میں نے سر کو ایک کتاب پیش کی ہے آپ لوگوں کو بھی میں دے سکتا ہوں میں یہیں قریب ہی ہوتل میں ہوں چلیں سلیم بھائی دیکھیں وہ بڑے اچھے انسان گزرے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آپ یہ بتائیے گا گانے کا سفر کب شروع کیا اصل میں بچپن میں محمد رفی صاحب کے آواز سے بہت متاثر تھا اور وہ رگ رگ میں سمائے ہوئے تھے تو کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا یہ تو کوپی ہے تو لاہور میں ایک استاد خرشید بودی تھے ان کے پاس علم بہت تھا ان سے میں نے ابتدا کی یہ ایک ایسی رنگیلی چھویلی ایمن کا خیال اور میاں کی ٹوڑی اور للت اور بہت فیضیاب میں ہوا لاہور سے اور میرا بچپن کیا بس آوائل جوانی تو موسیقی کی تعلیم کے ساتھ آپ نے سکول کالیج بھی کیا جی الحمدللہ میں نے گریجویشن کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے کیونکہ میرے سٹیپ برادرز نے کہا ہاں وہ تو گاتا ہے اچھا ہمارے معاشرے میں میں نے ابھی ایک جگہ سمینار میں تقریر کی کہ آرٹس گانے اور ناچنے والے کو نہیں کہتے آرٹس بہت بڑا ایک شعبہ ہے اس میں نقاش بھی آتا ہے کالم نگار بھی آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں ایک کمار جو کہ برطن نقش بناتا ہے آرٹس کی بہت بڑی ڈیفنیشن ہے اچھا جی آپ نے گانے کا جو بقاعدہ شروع کیا ریڈیو سے کیا ٹی وی سے کیا ریڈیو پاکستان نے ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں میں الحمدللہ بیس سال کی میری عمر تھی اور میں فسٹ آیا تو ریڈیو والوں نے خود مجھے مجھے فخر ہے کہا آپ تو ادھر آئیے اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا مہینے میں چار غزلیں ہمیں ملتی تھی اور میں واحد آرٹسٹ ہوں جس نے کوئٹا پشاور لاہو کراچی سب جگہ سے کی ہے ایک طویل لسٹ ہے پروڈیسرز کی اس کے بعد مجھے پی ٹی وی نے بلایا اور ہم چاہیں کہ جو پہلا کلام آپ نے ریڈیو پہ گیا اس کا ایک استعین طرح سنایا پلیز حاضر خوش وہ تو غزلیں دی جاتی تھی ریڈیو پہ میر کی غالب کی تو لیکن پھر بھی میں اپنی یاد داشتی اپنی پہلی پرفارمنس ہے وہ دیا پیس جی جی میں غالب کی غزل تھی اچھا یہ تھوڑا سا کیسے بیٹے اس میں کی دارہ کا راک کی دارہ چاہچ ہے جنہا چاہی ہے چاہی ہے چاہی ہے دن 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 سین این اینcesso چاہیے 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 اچھوں کو جتنا چاہیے چاہیے یہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے چاہیے یہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے اگر چاہیے چاہے تو پھر کیا چاہیے ماں پر سادا پر ماں پر دھبا ماں سادا پر ماں پر ماں غافل ان مہدلعتوں کے باس دے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے چاہیے سلیم بھائی یہ آپ کی پہلی پرفارمنس تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے میزک ڈائریکٹر کون تھے جی اس کے موسیقار تھے مہنجی زہیر صاحب جنہوں نے وہ ترانہ اسلامی کانفرنس جب ہوئی ہے ہم تابہ بد تنیر کے ولی ہیں وہ بہت قابل آدمی تھے میری عادت ہے میں ہر ایک کو کریڈر دیتا ہوں چاہے وہ زندہ ہو یا مرہوم ہو اس میں برکت ہے ہر بات کو میں کہوں یہ تو میرا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہہ دیتا یہ میرا ہے تو بہت لوگ ہیں دنیا میں ٹیلنٹڈ اور وہ عربی موسیقی کے بھی ماہر تھے وہ بھی ریڈیو کی خدمت کرتے رہے ساری عمر اس زمانے میڈیا تو تھا نہیں تو حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجہ گئے اچھا تو ریڈیو کے بعد جو ٹی وی پہلی پرفارمس تھی وہ چاہیں گے کہ سنانا میں جی جی وہ مجھے یاد ہے وہ بھی مرزا غالب کی غزل تھی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک آدھا میں رضا مند کر گئی اور یہ دھن مانسٹر غلام حیدر صاحب کے بیٹے تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا انہوں نے گوائی تھی دل سے تیری نگاہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک آدھا میں دونوں کو ایک آدھا میں رضا مند کر گئی دل سے تیری نگاہ سلیم بھائی سفر جاری رہا ریڈیو سے ٹی وی اور ٹی وی سے فلم جی جی تو چاہیں گے آپ فلم کا جو پہلا گیت تھا جی جی مجھے بلی خوشی ہے اور اس دور میں غالباً یہ تیس چالیس سال کی بات ہوگی یہ دیکھی پاپ گانا مجھ سے گوایا گیا ایک فلم تھی السلام علیکم سلام علیکم اس شرب فلم کا نام تھا میں نے تھوڑی رکھا ہے میرا کام تو گانا تھا دو پیسے ملے میں گھر آ جاتا تھا تو وہ پاپ آج بھی کافی پپولر ہے وہ اس طرح ہے اچھا جس پہ فاکس ٹررٹ لگائیں چی 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 سلیم بھائی یہ سوالات میں نے کافی کرنے ہیں مجھے تو بہت مسررت ہے کہ آپ عوام کے سامنے میری ہسٹری کھول لیں کسی نے اتنا اس سفر کو جاری رہنا ہے چھوٹا چھوٹا کیے جائیں اللہ آپ کو خوشیاں دے تو دیکھیں یہ پاپ گیت میں نے گایا اس کا صحیح باج بنا نہیں بیٹا یہ نہیں ہے محبت کے دیے جلالو محبت کے دیے جلالو محبت کے دیے جلالو محبت کے دیے جلالو نقاضہ ہے یہ زندگی کا محبت کے دیے جلالو محبت کے دیے جلالو نقاضہ ہے یہ زندگی رنگروپ حسن کا نکھارتے ہوئے وقت اپنا پیار میں گزارتے ہوئے رنگروپ حسن کا نکھارتے ہوئے وقت اپنا پیار میں گزارتے ہوئے زندگی کی چاہ کو خلو سے اُبھارتے ہوئے جو روپے ہیں انہیں منالوں جو روپے ہیں انہیں منالوں پاپا کے گیت دون گنایوں پھر ہسی کو کلاسیکل میں سسا کا پاپا پا کبا سسا کا پا 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 کبا کگا مانا دھا مانا دھا مانا بادہ لندھانیسان موسیقی 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 تھی میں نے جتنی کیسٹس ہیں نا اپنی یہ دلچسپ بات ہے وہ اس طرح لایا تھا جیسے تکیہ کے غلاف میں وہ ہسن لگے پروڈوسر کہنے لگے یہ سب ہمارے پاس ہے اس نے کہا آپ نے آ بھی کیا ہے نا وہ محفوظ ہے مجھے اس دن سے پتا چلا کہ شکر ہے کہ میرے خیرپور کراچی لاہور جہاں جہاں بھی ریڈیو پاکستان ہے آپ کہیں سلیم شہزاد کی گیت نکال دیں اور اب تو یوٹیوب پہ بھی کچھ نہ کچھ میٹر ہے میرا یہ پورام بھی آ جائے گا اللہ آپ کو خوشیاں دے پھر میں نسار بزمی صاحب کی موسیقی میں فلم تلاش جس میں نظیم اور شبلم تھے اور یہ ایک سال تک چلی یہ گیت شاید آپ نے سنا ہوا یہ مہناز نے بھی گیا ہے ناہید اختر نے بھی لیکن ٹائٹل پہ میرا ہے تو یہ اس طرح ہیں یہ سپینش کارڈز پہ ہے موسیقی 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 اور اپنی صاحب بجا کے سٹارٹ کریں مشاللہ آپ کا ہاتھ میں نے سنا بہت ہی اچھ ہے ون ٹو تھری یہ تانگے پہ گھر علاؤ دین اور تین بچیاں اس کی تانگے پہ وہ دعا دے رہا ہے ون بیٹے بیٹے ون ٹو تھری فور شابش بیٹے رہے بیٹے رہے سجائے رکھنا پیار کی یاد نگاہوں میں سجائے رکھنا پیار کی یاد نگاہوں میں سجائے رکھنا ان چراغوں کو ان چراغوں کو بھوا میں بھی جلائے رکھنا پیار کی یاد نگاہوں میں اپنی ہر ایک خوشی تجھ پہنے چھابر کر دوں اپنی ہر ایک خوشی میں رہوں یا نہ رہوں میرے گلشن کو میرے گلشن کو ہر ایک خوشی اپنی ہر ایک خوشی اپنی ہر ایک خوشی جلائے رکھنا پیار کی یاد نگاہوں میں موسیقی موسیقی کیس میرے گلشن کے ساتھ آپ کو کام کا مزا آیا ہے نصار بزمین صاحب کے ساتھ چار فلمیں کی خوش نصیب تلاش رشتے اور راستے اور محبت ہو تو ایسی ہو جس میں محمد علی سبیہ تھے تو بزمین صاحب کا تو جواب ہی نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ اور موسیقی انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے مجھے یاد آتی ہے سوہیل رانہ کے ساتھ فلم ہیرہ پتھر میں میں نے کام کیا سوغات میں رونہ لیلہ کے ساتھ ڈوئیٹ بہت مشہور ہوا ہے وہ اگر اجازت ہو تو دو بول صرف دو بول وہ قبالی اسٹائل کا ہے پنجاب میں تو بہت پاپولر اس زمانے میں بہت سے لوگ چھوٹے ہوں گے زندگی رنگ ہے احساس ہے انگڑائی زندگی گیت ہے آواز ہے تنہائی زندگی غم کے ادھیروں میں جلاتی ہے چرام زندگی زندگی آپ کا اُس میں روخ ہے زیوائی ہے زندگی تو زندگی زندگی تو آپ کی رانائیوں کا نام ہے زندگی تو آپ کی رانائیوں کا نام ہے آپ ہے ہی سے ہے سہر آپ ہی سے ہے سہر اور آپ ہی سے شاہ ہے زندگی تو آپ کی تو یہ سپر ہٹ ہوا تھا رونہ لیلہ اور میں طبیل ہے یہ نظم پوری مقابلہ ہے قسم کا اور بخدا میرے دل اندر سے خوشی بھی ہے آنسو بھی ہیں میں نے بے پناہ کام کیا ہے ای ٹی وی پر پی ٹی وی پر لیکن کسی نے اس قسم کے سوالات جس طرح یہ میری کتاب کھوڑ لئے ہیں سوال یہ آپ سے اللہ ان کو سلیم بھائی یہ بتائیے گا ماشاءاللہ بڑی عمر پائی یہ بڑا کام کیا ہے آپ کا جو لائف کا سب سے خوصت گیت جو آپ کو پسند دو یہ چند گیت میں نے آپ کو سنائے یہ سب مجھے پسند دی ہیں لیکن بزمی صاحب نے ایک پاک چائنا کوپ کوپریشن سے ایک فلم رشتے اور راستے بنی تھی اس میں انہوں نے گوایا تھا اور بہت ہائی پیچ پہ گوایا تھا دو دو بول میں چونکہ مجھے واقعی لطف آتا گفتگو کا وہ میرا چاند محبوب اصل میں شاہرہ ریشم کو تشویر دی گئی جو پاک چائنہ میں ملاتی سوف وہ میرا چاند محبوب پہاڑوں سے گزر کے نظاروں سے گزر کے پہاڑوں سے گزر کے نظاروں سے گزر کے کل گم ہو گیا وہ وہ میرا چاند ہے وہ اسی رسطے پہ ہم پھر جا ملیں گے جا ملیں گے جا ملیں گے بھر اگر سلیم بھائی یہ ہے رشتے اور راستے یہ ٹیلی فلم تھی ٹی وی کے لئے پاک چائنہ اور اس کا ٹھیم سانگ تھا تو ابھی تو میں نیچے سور سے گھایا جو انہوں نے اس وقت اسکیل سے گھویا تھا تو پھر میں بومبے چلا گیا اور اتفاق سے میں ایک میں فلم میں گارا تھا آپ یقین جانے ہیں امین بھائی کی اور آپ سب حضرات کی محبت نے مجھے سچائی کی طرف گامزن کر دیا ہے انسان کی جب قدردہ ہوتے ہیں وہ نورمل ہو جاتا ہے تو لکشمی کان بڑے مشہور موسیقار تھے انہوں نے وہاں سنا اور کہا کل آپ تشریف لائیں تو میرے ایک دوست نے کہا میں نے کہا یار چھوڑو ایک فلم لائن کے لوگ ہیں کہا نہیں یہاں وہ بات نہیں ہے آپ کو بھلایا ہے آپ سے متاثر ہے وہ جی 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 تو ضروری ہے نا میرا گانا لیا پھر انہوں نے فلم جیون دھارا اور یہ راج ببر پہ فلم آیا گیا ہے جس میں ریکھا بھی ہے یوٹیوب پہ ہے وہاں میں نے سلیم پریم راگی اپنا نام لکھوایا اپنی والد کی وجہ سے کیونکہ وہ مشہور گائک تھے بومبی میں وہ اس طرح گیت سنوائیے گا سچویشن ضروری ہے ایک خاتون ہے جو کمارے ہیں پورے کنبے کا بوجھ اس پہ ہے بھائی بھی پڑھا ہے باپ بھی پڑھا ہے تو ایک دن بھائی بہن میں جنگ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے تو میرے ٹکڑوں پہ پڑھا ہے وہ اس کو نکال جاتی ہے وہ باہر جا کے گیت کہتا ہے راج ببر جو پارلی وینٹ کا میمبر بھی لے ہمارے ہاں افسوس ہے آرٹس ہماری مجبوری ہے یہ ایک لائیو پروڑام چلنا ہے اس کی پہ آپ کی زندگی سے زیادہ سوالہ چاہیے یہ گیت یہ ہے تھوڑی چی باتیں نہ ہوں بیٹے دو دلپن کی ٹکڑے ہیں لائیو پیدا کر کے بھول گیا کیوں پیدا کرنے والا ماتا نے جنم دیا دادا نے پالا ماتا نے جنم دیا دادا نے پالا ایکا سڑک پہ مجھے گھر سے نکالا ایسا کیا خصور بھلا میں نے کیا ہے دنیا سے جو میں نے لیا ہے دنیا کو وہ میں نے دیا ہے درد بن کے میں تمہاری آنکھوں سے بہوں گا آنسو بن کے میں تمہاری آنکھوں سے بہوں گا آنکھوں سے بہوں گا درد بن کے میں تمہاری آنکھوں سے بہوں گا آنسو بن کے میں تمہاری آنکھوں سے بہوں گا آج طلق تم نے کہا آج میں کہوں گا آج طلق میں نے ہونٹوں کو سیا ہے دنیا سے جو میں نے کیا ہے سلیم بھائی اپنے اختتام کی طرف ہیں آپ نے انڈو پاک میں کام کیا کیا فرق محسوس کیا دونوں ملکوں میں موسوقی کی بارے میں بہت اہم سوال ہے اصل میں ہمارے ہاں ماضی میں اتنا عالی کام ہوا ہے ان کے نام ضروری ہیں رشید اطری صاحب کی دھنے نصار بزمی صاحب کی کس کس کا نام ہے اے حمید صاحب کی بلکہ فلم سہیلی کا جو ہم بھول گئے ہر بات اللہ تا نے بھی گیا ہے آپ سب جانتے ہیں بہت شاندار کام ہوا ہے لیکن نجانے کس کی نظر کھا گئی کہ یہاں یہ سب میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کرے آپ جو کر رہے ہیں اس میں سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ میری دعا ہے چلے کافر میں میں چاہوں گا کوئی پبلکس میں سوال کرنا چاہے جی میں پیدائش میری پھر پارٹیشن کے پارٹیشن کے باہم لاہور آ گئے تھے جی بہت ضرور کیوں نہیں چاہیے ٹھیکا بیٹے یہ بھی تین تار ٹائپ کا بگردہ بے بلا افتاد کشتی غریبانا توہارا چوت پشتی بگردہ بے بلا افتاد کشتی حرون کا ہے یہ حضرت عثمان حرون جو آپ کے بھی پیر تھے خواجہ غریب نواز کے بگردہ بے بلا افتاد کشتی غریبانا تمہارا چوت پشتی بہقے خواجہ عثمان حرون مدد کن یادوینو دی چشتی بہقے خواجہ عثمان حرون بہقے خواجہ عثمان حرون موسیقی 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 نہیں ایسا کوئی گیت نہیں تھا جو مجھے مشکل محسوس ہو کیونکہ اس زمانے میں ایک ایک ہفتے تک رہیرسل کی جاتی تھی ایک گیت کی یہ نہیں آج کی طرح بس گھر دیا تو کبھی مجھے دقت نہیں ہوئی اور میری دعا ہے کہ بس یہ صدا اسی طرح اپنے امین بھائی نئے نئے اور پرانے آرٹسٹ ہوں کو پیش کرتے رہیں تاکہ عوام کو معلومات ہوگی یہاں بھی ہیرے موتی ہیں گدڑیوں میں لال ہیں اور خدا ان میڈیاز کو بھی یہ توفیق دے کے وہ اچھے اچھے لوگوں کو لائیں سامنے اس میں کیا گھڑتا ہے اچھا سوال ہے ہمارے ملتان کے بڑے سینئر استاد ہے استاد صغیر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہمارے ملتان تمام اکیڈمی کے استاد ہے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزرگاں نے دین کی اس دھرتی پہ آپ تشریف لائے آخری بندش آپ نے تین تال کی غالباً بہاگ راگ میں شاید اس سے کبز دی تو میں یہ پوچھا ہوں آپ نے یہ تعلیم جو ہے کلاسیکل کی یہ کن سے حاصل کی لوگ یقین نہیں کرتے ایک محترمہ تھیں کہ آپ تو شکل سے ایکٹر لگتے ہیں میں تو آپ گلوکار سمجھتی نہیں تھی میں نے کہا شکل کچھ نہیں ہوتی ہے بعض لوگ سیاہ فارم ہیں وہ بہت آلگ آتے ہیں ہم بھی ان سے ڈر جاتے ہیں ایسے چلو گے تو مجھے میرے والد نے مجھے یاد ہے بڑے غلام علی خان یہاں سے ناراض ہو کے یہ چاہے آپ ایڈیٹنگ میں رکھیں یا نہ رکھیں میں کہوں گا اس زمانے میں ان کی قدر نہیں ہوئی ہے تو ان کی ناراض کی تھی ڈائریکٹر جنرل سے ریڈیو کے احتجاجان واپس چل گئے because the radio was the only media تو انہوں نے کہا یہ تواریخی لفظ ہیں ان کے بیٹے سے میں شاگرد ہوں منابر خان سے تو انہوں نے کہا کسی راک کے بارے میں کہا بخاری صاحب ہے یہ دیکھو گانا پڑے گا تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو انہوں نے اس طرح اس لہجے میں ہیں یہ تو پہلے ہی بیزار تھے کہنے لے کہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا یہ شام کا راگ نہیں ہے یہ صبح کا ہے کہنے لے آپ جانتے ہیں جس طرح اکبر اعظم بولتا تھا تو پھر آپ سمجھ لیں اس کا انجام انہوں نے غصے میں یہ کہا یہ تاریخی الفاظ ہیں اوئے تیرے بھر کے پنجاب افسر پھیر دے نہیں تھے تو ایک غلام علی پیدا کر دے یہ انہیں پتا تھا نہ یہ آپ بلائے گا ان کے دو بیٹے تھے کرامت خان اور منور خان تو یہ انہوں نے کہا چلو نام تھا پہلے سے ان کے ریکارڈ بچتے تھے نا یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ انڈیا گئے ہیں کشمیر میں اس زمانے میں ریاستیں تھیں آپ کو معلومات ہوگی آپ سب مجھ سے غالباً چھوٹے ہیں اسٹیٹس تھیں جو اشرفیاں بھی دیتی تھیں میرے والد ریاست الور میں تھے بہت بڑا چیپٹر ہے میرا چیک ویک نہیں ہوتا تھا اشرفیاں گولڈ کی ہوتی تھی تو ان کا نام تھا پہلے سے اس کے بعد یہ چلے گئے جی پاکستان سے چلے گئے اور وہاں ان کو رکھ لیا گیا تو میرے والد یہاں سے ویزے پہ گئے تھے ہم لوگ پومبے گورمنٹ نے ان کو کوٹھی دی تھی ہمت نباس اس کا نام ہے اب ان کے پوتے ہوتے رہتے ہیں تو میرے فادر نے کہا کہ یہ اس کو بڑا شوق ہے وہ پنجابی بولتے تھے کہ نے اوے کچھ سیکھے آئے میں کہا بس میں تو درسہ گیا اتنا مہان تو سرمنڈل چھے لئے تھے وہ کچھ سنا ہوسلا کر اک نہیں میرے کھل وہاں تو کچھ سنا میں نے ڈسک سے ان کے ریکارڈ سے میں تال نہیں بجھوارا رہا ہوں تو تو میں نے یہ ڈرتے ڈرتے کٹھنا بھی رہا کنے سکھی پی بھی جو بن جا گرہ سکھی پی بھی نے جو بن جا گرہ آئے کٹھنا بھی رہا ہوں سدھ بس رائی مہدی اگنا نا بھاب ہے کسے کہوں جی کے بین رہا ہوں محبط بھی رہا ہوں سکھی پی بھی رہا ہوں تو انہوں نے کہا اے کرامہ جواز سے دودہ کی لازی ہے میں مجھے فخر ہے محبط آپ نام بتائیں کہ کل جانی ہے بات آنے والی نسل کو پیر کیا بتائیں نا بات ہے کہ خان صاحب سے آپ کے بارے میں کسے علم کی بھی اس کی کوئی ابھی بتا رہا ہے تھا تھوڑی ہے یہ تو بس وہاں سے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑے پھر انہوں نے ایک نام کہنے لگے میں ویزے پہ آئے ہو تم کتنے دن رہو گے تو میرا شاگرد ہے ایک تو لاہور میں ایک تھے استاد خرشیت خان بودی شاید آپ وہ پروفیشنل نہیں تھے میں وہاں چلا گئے اور ماں ان کی بیٹھک میں کافی عرصہ رہا بھاٹی گیٹ میں اور کچھ فیضیاب ہوا اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے صاحب میں نے اتنے راگ سیکھے ہیں چونکہ ہزاروں راگ ہیں لاکھوں راگ ہیں یہی کہا جاتا ہے جی بس ایک قطرہ علم کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے للت بھی سکھایا ایمن بھی بھی اس کے بعد پھر اور بھی کراچی میں بھی ایک خان صاحب کا وہ تھا جس طرح کمانڈوز نے ہوتے ہیں وہ زمانے میں چھگڑے بھی ہو جاتے تھے تو اس کے پاس بھی علم تھا ان کا نام نظر جمال تھا تو کچھ استائیاں میں نے خان صاحب کی ان سے سیکھیں میری یہاں تک بات ہے ہم چاہیں گے آنے والی نسل کے لئے کوئی میسیج دیں جو گانا سیکھنا چاہتے ہیں گانا چاہتے ہیں یہی ہے کہ بغیر کلاسیکل کے آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے صاف کہہ رہا ہوں دیکھیں کلاسیکل سیکھ کے پھر لائٹ گائے نا دیکھیں جو مہاند گلوکار ہوئے ہیں میڈم نور جہاں محمد رفی صاحب ایون تلت محمود انہوں نے باقاعدہ کلاسیکل سیکھ کے لائٹ گایا ہے تو انہوں نے سور سباد نظر آتا ہے نا آپ آج بھی جھومتے ہیں اگر انہوں پتہ ہی نہ ہوگی کون سا سور ہے کیا ہے تو وہ اس طرح کا گانا ہوگا جس طرح آج کل کی گانے دیکھیں میں نے انڈیا میں بیان دیا تھا میں نے کہا دیکھیں رہو وہ تو چلو میں نے تو یہ چلے دوستو ایسا ہے اب وقت کافی ہوا ہے سلیم بھائی کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت دے اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ آرٹسٹ اور دعا کریں یہ ٹوٹا پھوٹا پرگام ہے جو غلطی ہم سے ہوئی ہیں یہ پرگام میں شامل نہیں تھا لیکن ایک ذہن میں آیا کہ کسی کی ڈاکومنٹریہ سے بن جائے تو یہ رہ جائے گی اور میری گزارش ہے کہ اس میں بلا سے جو ہے نا پرگام بہنے بارہ بج گئے ہیں اور کل انشاءاللہ آپ سے کریں باقی امین صاحب میرا ایک ریکویسٹ ہے اس پرگام کو جب چلائیں تو میرا فون نمبر ضرور دیں تاکہ جو لوگ مجھ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں میں ان کو فری آف چارز یقینا یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے وعدہ ہے فری آف چارز آپ